نمستے دوستوں پراثنہ کے مادہم سے مانو اشور کے سمپرک میں رہ اپنی جیون کو صحیح طریقے سے جینے کا پریاز کرتا ہے جب ہم گہرے دکھ کے پلوں میں ہوتے ہیں تو ہماری پراثنہ ہمیں ترنت ہمارے اشور خدا یا گوڑ کے سمپرک میں لے جاتی ہے پراثنہ مانو کی آواز کو اشور تک لے جاتی ہے اور اشور کی آواز کو اس تک اس کی سانسوں کے مادہم سے اس تک پہنچا دیتی ہے پراثنہ کر ہم اشور سے ایک سنے اور سمان سے بھرا سمبند بنا لیتے ہیں ہمارا وشواس ہمیں شکتی دے ہمارا خوصلہ بڑھا ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی پریڑنا دیتا ہے جب ہم اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہم بالکل شانت ہو اپنی کمزوریوں کو سویکار کرنے لگتے ہیں اور اس دیوک شکتی سے آشیروات مانگتے ہیں یشور میں وشواس ہمیں اپنے اندر کی اسیم ارجہ اور یوکیتہ کو سمجھنے کا افسر دے انہیں وکست کرنے کی پریڑنا دیتا ہے وہ مہان ہوتے ہیں جو پراثنہ کرتے ہیں وہ نہیں جو پراثنہ کرنے کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن پراثنہ کرنے کے لیے سمیں نہیں نکالتے سمبھو ہے کبھی ہم تھکے ہوں یا نیراش ہوں لیکن جب ہم اکیلے اشور کے سمبھر میں آتے ہیں تو اپنے کو نئی ارجہ سفورتی اور شکتی سے بھرا محسوس کرنے لگتے ہیں پراثنہ کسی ایک وقتی دورہ کہے شبد نہیں ہوتے بلکہ اشور سے بارچیت ہوتی ہے جب آپ پراثنہ کرتے ہیں تو آپ اپنے دورہ کہے گئے شبدوں کو سنتے ہیں لیکن جب آپ کا ہردہ جب آپ کے کہنے کے بعد آپ سے جو کہتا ہے وہ اشور کی آواز ہی تو ہوتی ہے جو ہردہ سے ہو کر آپ تک پہنچتی ہے اس آواز کو صبح کی جابی اور رات کا تعلیم مان کر ہمیں چلنا چاہیے دھنیوار